بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کی ساری مخلوق مل کر اگر اس کی تعریف کرنا چاہے تو اس کی تعریف کا حق ادا نہ کر سکے گی ناظرین اپنے پیارے اللہ تعالی کے نام کے بعد میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں آج میں اپنے بھائیوں کے لیے جس لڑکی کا رشتہ لائی ہوں ان کی عمر بہت چھوٹی ہے نہایت ہی خوبصورت اور گوڑ لکنگ لڑکی ہیں ان کا نام نائلہ ہے نائلہ نے ماشاءاللہ سے ایم ایس سی ٹیکسٹرل ڈیزائننگ میں کی ہوئی ہے نائلہ کی رائش گلشن راوی لہور میں ہے بہت اچھی اور شریف لڑکی ہیں نائلہ نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دو سال تک پریویٹ جوب کی تھی مگر پھر انہوں نے جوب چھوڑ دی نائلہ نشات مل کے اندر ایز ایڈیزائنر جوب کرتی رہی ہے نائلہ نے یہ جوب صرف اپنے شوق کے لیے کی تھی کیونکہ نائلہ کو جوب کی ضرورت نہیں تھی صرف یہ اپنے آپ کو مصرف رکھنے اور اپنے شوق کے لیے جوب کرتی تھی نائلہ ایک اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں نائلہ کے والی صاحب ایڈوکیٹ ہیں کافی بڑے ایڈوکیٹ ہیں نائلہ کی ایک بہن ہے ایک ان کا بڑا بھائی ہے نائلہ کا بڑا بھائی بھی وقالت کرتے ہیں نائلہ کا قد پانچ فٹ اور چار انچ ہے رنگت سفید ہونے کے ساسات کافی خوبصورت ہے نائلہ کے رشتے کے لیے ذات پات کی کوئی قید نہیں ہے مگر نائلہ کے گھر والے چاہتے ہیں اگر قریشی، حاشمی یا کسی سید فیملی سے رشتہ مل جائے تو یہ اچھا ہوگا نائلہ کے رشتے کے لیے نائلہ کی بہن سے ہماری بات ہوئی تھی نائلہ کی بہن نے ہمیں اپنی پوری فیملی کی مکمل معلومات دی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے والے صاحب لائر ہیں مہینے کی بہت اچھی خاصی انکم ہو جاتی ہے ہمیں صرف کسی محذب اور شریف فیملی سے شریف اور پڑھے لکھے لڑکے کا رشتہ درکار ہے ذات پات کی خیر ہے اگر لڑکا لہور کا رائشی ہو تو یہ بہت اچھا ہوگا تو ناظرین میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ رشتہ پسند آیا ہوگا تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ